کرنال میں مساج پارلر میں ویش شاوریتی کا کاروبر چلتا ہے اور اسی طرح سے یہاں کی بدماش لڑکیوں نے کیتری سی مول کے مساج پارلر کی بدماش لڑکیوں نے کس طرح سے ایک لڑکے کی پٹائی کر دی تھی پرسو اور اس لڑکے نے ابھی کچھ ہی دیر پہلے آتمتیا کر لی ہے اس لڑکے نے آتمتیا کر لی ہے اس میں ابھی اللہی تصویریں دیکھ سکتے ہیں اسی مساج پارلر کی live تصویریں ہیں جہاں پر ہم آپ کو بتارا چاہیں گے کہ کرنال میں دڑلے سے وہ مساج پارلر چل رہے ہیں اور اسی مساج پارلر کے کتری سی مول میں ہم آپ کو اندر لے کر چلیں گے جس کی تصویریں آپ لیکھ سکتے ہیں ہی اروق یہ ہے کہ وہ لڑکا یہاں پر کسی اور کام سے آیا ہوا تھا اور اس کی پٹائی ہاں پر کر دی گئی تھی اس کی پٹائی یہاں پر کر دی گئی تھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کھلے ہاں جو مساج پارلرز یہاں پر چل رہے ہیں جس میں غلط کام چلتا ہے کیا کچھ کاروائی پرساسن ان کے خلاف کرے گا یہ دیکھنے والی بات ضرور ہے ہم اسی کیتریسی مال کے مساج پارلرز کے آپ کو اندر کی تصویریں دکھا رہے ہیں کتنے مساج پارلرز یہاں پر کھلے ہوئے ہیں حالانکہ پرساسن نے پچھلے دنوں ریڈ جرور ماری تھی لیکن اس کے باوجود بھی چوری چھپکے کر کے ایسے مساج پارلرز یہاں پر چل جرور رہے ہیں لیکن کس طرح سے ایک بہت ہی دکھت خبر ہے ایک بہت ہی دکھت خبر ہے کہ اس مساج پارلرز کی بدماش لڑکیوں نے دو دن پہلے ایک لڑکے کی پٹائی کی اور پریوار کا اکلوتا بچہ امن جس نے ابھی کچھ دیر پہلے جہر کھا کر آتمتیا کر لی ہے حالانکہ اس میں مساج پارلرز بند جرور ہیں لیکن کہیں نہ کہیں چوری چھپکے کر کے ابھی بھی یہ مساج پارلرز چلتے ہیں تو نشطی طور پر ایسے مساج پارلرز کی بدماش لڑکیوں کے خلاف اور سنچارگوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی جرور ہونی چاہیے یہ وہ بچہ ہے امن جس کی تصویر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دو دن پہلے یہاں پر وہ کھڑا رہا تھا چیک رہا تھا چلا رہا تھا کہ کس طرح سے مساج پارلرز میں کام کرنے والی بدماش لڑکیوں نے اس کی کس طرح سے پیٹا ہی کی ہے اور اس امن نے اس امن نے ابھی کچھ ہی دیر پہلے سماج میں بیسٹی کے ڈر سے کس طرح سے آتپتیا کر لی ہے جہر کھا کر آتپتیا کر لی ہے کیس طرح سے اس لڑکے نے آتپتیا کر لی آپ یہاں پر کام کرتے ہیں سیکیورٹی ہے سیکیورٹی نہیں یہاں اندر میں آفیس ہے تو آپ نے پرسو دیکھا تھا کہ لڑکے کو پیٹا یہاں پر مساج پارلرز میں نے دیکھا نہیں تھا تو باد میں پتا چلا تھا آپ کو باد میں پتا چلا تھا کیا پتا چلا تھا کہ ہاں اسے لڑکیوں نے پیٹا ہے مطلب یہ مساج پارلر والوں نے تو کھولے ہوئے تھے اس دن مساج پارلے میں باد میں آیا تھا میں جب آیا تھا اس ٹائم پر سب لڑکیاں ہوں گاں بھاگ چکے تھے کوئی بھی نہیں تھا میڈیا تھی میڈیا سے بات ہوئی تھی اس دن میری میری لیکن اب یہ سننے کو مل رہا ہے تو یہ کافی حیرانی کی بات ہے مطلب سوسائیٹ کر لیا لڑکے نے اکلوتا بچہ تھا ہم آپ آپ کا بتا رہے ہیں بہت زیادہ دکھتا ہے یہ ایسا مطلب کہ مجھے بھی انفرمیشن ملی تھی جیسے آپ کو مل رہی ہے کہ اسے مطلب پیٹا ہے بچائیں گے کہ ایسے مساج پارلرس میں جو غلط کام چلتے ہیں ایسی برماس لڑکیاں پکڑی جانے سے میں نے پرسو بھی یہ بات کہا تھا کہ یہ بہت غلط ہے اندر میرا آفیس ہے ہاں یہاں کا محل ٹھیک نہیں رہتا ہے سر پیٹا کیوں تھا یہ بھی نہیں مجھے پتا ہوں لڑائی کے پاس یہاں پر کس طرح سے صاف طور پر بتا رہے ہیں کہ وہ یہاں پر کھڑے ضرور تھے اور کس طرح سے اس لڑکے کو یہاں کی بدماج لڑکیوں نے مساج پارلرس کی بدماج لڑکیوں نے پیٹا تھا جس قارن اس نے سوسائیڈ کر لیا ہے جی ہاں اس لڑکے نے امن نے جو ماباب کا اکلوتا بچہ تھا اس نے سوسائیڈ کر لیا ہے دو دن پہلے یہاں کے کرنال سہی کچھ پترکار ساتھیوں نے ایک خبر دکھائی تھی وہ یہاں پر کھڑا رو رہا تھا بلکھ رہا تھا اس کا کہنا یہ تھا اس کے پریوار کا کہنا یہ تھا کہ وہ یہاں پر کسی اور کام سے آیا تھا کسی اور کام سے آیا تھا لیکن مساج پارلرس کے بدماج لڑکیوں نے اس کو پیٹنا ہے شروع کر دیا تھا اس کے کپڑے فار دیا تھے پولیس نے حالانکہ چاہیے تھا کہ اس لڑکے کی کانسلنگ کی جائے اس لڑکے کے بیان لیے جائے اور اس ادار پر ان بدماج لڑکیوں کے خلاف کاروائی کی جائے لیکن شاید کسی تھا کہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی جس کے چلتے حالانکہ اس نے میڈیا میں بیان بھی جرور دیا لیکن سماز میں کئی نہ کئی بیسی کے چلتے اس نے آتپتیا کر لیا ہے جہر کھا کر آتپتیا کر لیا ہے اس میں لائیو تصویر آپ اسی کیتریسی مال کی دیکھ سکتے ہیں سب سے اہرانی والی بات ہے کہ ان بڑے بڑے مالس میں کوئی اور دکان آپ کو نہیں ملیں گی صرف تین دکانیں یہاں پر کراہ پر چڑھوئی ہیں اور اکہ دکان اور دکانیں یہاں پر کراہ پر چڑھوئی ہیں لیکن تقریباً مساج پارلرز کھلے ہوئے ہیں سامنے آپ کو ایک مال نظر آ رہا ہوگا سوپر مال یہاں بھی دو یا چار دکانیں ایک کراہ پر چڑھوئی ہیں اور آٹھ آٹھ دس مساج پارلرز اس مال میں بھی ہیں مگل گرنال مارکٹ کی بات کریں تو بیس بیس پچاس بس مساج پارلرز کھلے ہاں مہا پر چل رہے ہیں چوری چھپکے مہا پر چل رہے ہیں لیکن پرشاشن آخر کار چوب کیوں ہیں پرشاشن آخر کار کاروائی کیوں نہیں کرتا ہے حالانکہ پچھلے مہینہی کرنال کے سپر مال میں ساترہ لڑکے اور لڑکیوں کو گرفتار کیا گیا تھا معاملہ درست کر کے ان کو جیل بھیجا گیا تھا تب سے مساج پارلر سانا کی بند ہے لیکن چوری چھپکے چوری چھپکے ابھی بھی ہیں مساج پارلر چلتے ہیں اور کود یہاں کے ایک دکان در جو کوریئر کا یہاں پر آفیس کھولے بیٹھا ہے اس نے بھی بتایا یہاں پر گلت کام چلتے ہیں اسی مساج پارلر میں کھولیاں یہاں پر مساج پارلر کیاں میں گلت کام چلتا ہے تو نشط طور پر ہماری آپ سبی سے ہاں جوڑ کر ربیل کی جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے کرنال کی بات کریں یا ہریانہ بھر میں کھولنے والے مساج پارلر کی بات کریں سالوں سے مساج پارلر کھولیاں چل رہے ہیں اور ان مساج پارلر میں سب کو پتا ہے کہ گلت کام چلتا ہے بیشاوریتی کا کام چلتا ہے پولیس پر سالسن حالانکہ ایک دکھا کاروائی ضرور کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان بڑے بڑے جو مولز ہیں ان میں اسی طرح کے مساج پارلر ضرور چلتے ہیں حالانکہ اب یہ مساج پارلر اسے میں بند ضرور ہوا ہوا ہے لیکن یہاں پر گندے کام چلتے ہیں ہاں پر گلت کام چلتے ہیں پر سالسن آخر کار کیاں کچھ کاروائی کرے گا کیونکہ آروپ یہ ہے کہ دو دن پہلے یہاں کی بدماش لڑکیوں نے یہاں کی بدماش لڑکیوں نے بچ کر وہ لڑکیوں نے سوچا کہ اس کے ساتھ ہے اور اسی نے میڈیا کو کول کیا ہے جس کے بعد اس لڑکے کی پٹائی کر دیا اور وہ لڑکے نے میڈیا میں آ کر صاف طور پر بیان دیا تھا کچھ چینلز پر یہ خبر چلی تھی کہ کس طرح سے ان لڑکیوں نے انہی مول میں کام کرنے والی مساج پارلرس میں کام کرنے والی بدماش لڑکیوں نے اس کی جم کر پٹائی کی ہے حالانکہ تھانے اس کو لے جائے گیا لیکن کسی طرح کی پرشاہ سے اکلوتا بچہ تھا اپنے ماں باپ کا اکلوتا بچہ تھا تئیس سال اس کی عمر ہے امن اس کا نام ہے صرف دو بیٹیاں اور ایک اکلوتا بھائی تھا لیکن ایسے بدماش لڑکیوں کے قلاب اور ایسے مساج پارلرس کے سنچالکوں کے قلاب کاروائی ضرور ہونی چاہیے جو کھلے ہم اس طرح سے مساج پارلرس کی آرڈ میں ویشہ عورتی کا کام چلاتے ہیں کس طرح سے ایک نوجوان بچے کی جان چلی جاتی ہے ہماری صرف آپ سبھی سے آج اٹھ کر اپیل کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجئے پولس کو خود سے سنگیان لینے کی ضرورت تھی کہ مساج پارلر کے خلاب جو لڑکا آروم لگا رہا ہے اس میں جا کر کاروائی کی جائے دراصل ہوتا کیا ہے مساج پارلر چلتے رہتے ہیں شکایتیں جاتی رہتی ہیں کاروائی کوئی ہوتی نہیں ہے ایسے میں آروم لگنا لاجمی ہے پچھلے دنوں ایک جو چھاپے ماری ہے وہ پولس کی طرح سے جرور کی گئی تھی سپر مال کے اندر کئی لڑکیوں کو حراست میں بھی لیا گیا تھا کچھ لڑکوں کو بھی حراست میں لیا گیا تھا لیکن پچھلے دنوں K3C مال میں دس سے بارہ لڑکیاں سپاس سینٹر کی ایک یوک کو نشانہ بناتی ہیں اس کے اوپر حملہ کرتی ہیں یہ دس سے بارہ لڑکیاں اس لڑکے کے کچھ پیسے بھی چھل لیتی ہیں جس کے بعد وہ لڑکا میڈیا کے سامنے آ کر بیان دیتا ہے اپنی بات رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ دس سے بارہ لڑکیاں مجھے پیٹتی ہیں لاتھی ڈنڈوں سے پیٹتی ہیں ساتھی ساتھ میرے کچھ پیسے لے کر پرار ہو جاتی ہیں یہ لڑکا عمد نام کا بتایا جا رہا ہے تقریباً ماں باپ کا اکلوتا وہ لڑکا تھا لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ڈر ہوتا ہے ایک پذیحت کا ڈر ہوتا ہے ایک بیزتی کا ڈر ہوتا ہے ایک پریشانی ہوتی ہے جو روجانہ من میں کھائے رہتی ہے کہ دس سے بارہ لڑکیاں مجھے پیٹ گئیں اس کے دوست اسے ٹوٹ مارتے ہوں گے اس کے پریوار والے اس کو کہتے ہوں گے کہ آخر وہ تو وہ وہاں پر کیوں گیا اسمانز کا ایک ڈر ہوتا ہے اور اسی ڈر کے کارن اس لڑکے نے سوسائیڈ کر لیا اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے فلحال اس کے شو کو پوس مارٹم میں پوس مارٹم ہاؤس کے اندر پوس مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے پولس اس ماملے میں کیا کچھ سنگیان لیتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن سنگیان پہلے لینے کی ضرورت تھی کیونکہ کیتریسی مال کے اندر بھی لگاتار سپاس سینٹر چل رہے ہیں اور ایسے میں امید کرتے ہیں کہ پولس سے ان سپاس سینٹر کو بند کروایا جائے گا کیونکہ یہاں پر ہوتا ہے گلت کام گندہ کام سپاس سینٹر کے اندر ایسے پہلے بھی کئی بار آروپ لگ چکے ہیں کہ ان سپاس سینٹر کے اندر گلت کام ہوتا ہے گندہ کام ہوتا ہے نہ صرف کرنال کے سپاس سینٹر میں بلکہ یہ الگ الگ جگہ کے جو سپاس سینٹر ہیں وہاں پر گندہ کام ہوتا ہے سپر مال کی بات کی جائے پریوار والے وہاں پر فلم دیکھنے آتے ہیں تو وہ تھوڑی سی شرم محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا کام چل رہا ہے کیونکہ دکانے صرف جو وہاں پر بنی ہوئی ہیں وہ سپاس سینٹر کی بنی ہوئی ہیں مساج پارلر کی بنی ہوئی ہیں اور ایسے میں کچھ دن پہلے ایک واقعہ سامنے آتا ہے جہاں پر K3C مال کے اندر ایک یوک کی پٹائی کی جاتی ہے دس سے بارہ لڑکیاں جو سپاس سینٹر میں کام کرتی ہیں بدماش لڑکیاں اپنا ایک ورچسو دکھاتی ہیں وہ دکھاتی ہیں کہ کس طریقے سے وہ کسی لڑکے کو پیٹ سکتی ہیں اور جبردست طریقے سے اس کے کپڑے پارے جاتے ہیں اس کے ساتھ مار پیٹ کی جاتی ہے اور یہ بھی عاروب اس لڑکے کی طرف سے لگایا جاتا ہے کہ جو پیسے ہیں اس کی جیم میں جو پیسے ہیں وہ لے کر وہ لڑکیاں فرار ہو جاتی ہیں میڈیا کے سامنے آ کر وہ لڑکا بیان دیتا ہے پولس اس سمیہ کچھ سنگیان نہیں لیتی ہے خود سے سنگیان نہیں لیتی ہے لیکن اب شاید پولس میں اس بات کا معاملہ درج ہو گیا ہے کہ اس لڑکے نے سوسائیڈ کیا فضیحت کے ڈر سے سوسائیڈ کیا کیونکہ سماج میں اس لڑکے کو رہنا تھا اس کے پریوار والوں کو رہنا تھا لگا تار سماج کے کئی لوگوں کی طرف سے اس کو ٹونٹ مل رہے ہوں گے کہ لڑکیوں سے پٹ کر آ گیا وہاں پر کرنے کیا گیا تھا اور یہ بات جو ہے اس کے من میں بار بار کھائے جا رہی تھی اس کو گھر کر گئی تھی اسی کارن آج اس نے سوسائیڈ جیسا ایک خطرناک قدم اٹھا لیا فیلحال امن اس زندگی میں نہیں ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ پولس اس ماملے میں کیا کاروائی کرتی ہے جو سپار سینٹر لگاتار چل رہے ہیں کیا وہ بند ہو پائیں گے اس پی گنگارام پونیا جی کو اس ماملے میں سنگیان لینے کی ضرورت ہے اور ایک بار پھر سے سپار سینٹر پر کاروائی کرنے کی ضرورت ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور باقی تمام خبروں کے لیے آپ جڑے رہیے کرنال بریکنگ نیوز کے ساتھ نمسکار کرنال میں ہریانہ کی ہر بڑی خبر کرنال بریکنگ نیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچاتا ہے لیکن کچھ ایک لوگوں کی شکایت ہے کہ ہماری خبر ان تک نہیں پہنچتی ہے تو آج یہ اپنا فیس بک پروفائل کھولی ہے اس کے بعد جب آپ کرنال بریکنگ نیوز پیج کھولیں گے تو یہ فالونگ کب چلائے گا اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ فیوریٹس کا بٹن دبانا ہے جس کے بعد کرنال وے ہریانہ کی ہر بڑی خبر سب سے پہلے آپ کے موبائل فون تک پہنچے گی کرنال وے ہریانہ کی ہر بڑی خبر اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے تو آج ہی اپنا موبائل فون اوپن کیجئے اس میں پلی سٹوئر میں جائیے اور کرنال بریکنگ نیوز کی جو ہماری نیوز ریپ ہے اس کو ڈانلوڈ کیجئے اس کو اسٹرول کیجئے تاکہ کرنال وے ہریانہ کی ہر بڑی خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی